اور وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے سندھ کا دو خرب دو سو چوالی سرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا بجٹ خسارہ سنتیس اشاریہ سات ارب روپے سے زائد ہے سندھ حکومت نے مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کم سے کم تینتیس ہزار سات سو پچاس روپے کرنے کا اعلان کیا ہے صبحی حکومت نے پینشن ستنہ اشاریہ پانچ فیصد کر دی ہے وزیر علیہ السندھ کو بجٹ تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی آرکین شدت سے یاد آئے کہاں جو شرپسند سرگرمیوں میں ملوث نہیں وہ ایوان میں آئیں ملوث افراد کے خلاف کاراوائی کی ہے اور مستق مل میں بھی کریں گے منموم ویج ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ بتانا چاہوں گا ہم نے پچھلے سال منموم ویج پچیس اچ پچیس ہزار کی تھی ساڑھے سترہ سے پچیس کی تھی رہی جتنی تنخہ ہم اپنے گریڈ 1 سے پندرہ تک کی ایمپلوئیس ہی بڑھا رہے ہیں یعنی پیتیس فیصد ہم ریکویسٹ کریں گے اور میں لیبر منسٹر کو ہوں گا اس کو کریں کہ پیتیس فیصد بڑھائی جائے اور منم ویج پیتیس ہزار سات سو پچاس رپے ہو It was 2017-18 that we achieved the highest then I told you کوئی آ گیا اور تین ساڑھے تین سال ہمارے ایسے گئے ایک سال ہمیں ریکور کرنے میں لگا اس سال we are back on our feet despite floods despite so many of the challenges we've had the highest ever development expenditure مجھے اپنا پہلا سال یاد ہے یہ اس جگہ پہ چار فٹ دور کھڑے ہوکے اور جب میں اپنی بجٹ سپیچ کر رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں دس دن پندرہ دن آپ نے سنا ہوگا کیا آلف آلف بکرے تھے میں تو ادھری ہوں اللہ تعالیٰ کی احسان سے وہ نظر نہیں آ رہے میں انہیں انوائٹ کرتا ہوں آئیں ہاؤز میں بیٹھیں جو جس نے کانون اپنے ہاتھ میں لی لیا اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کہہ بھی نہیں سکتے گی لیکن جس نے کانون آج میں لیا تم سکتی سے نفتیں گے ہم پہلے بھی نفتیں ہیں ہم آگے جا کے بھی نفتیں گے نفتیں گے